کنری بجٹ کو لے کر معاملہ کنڈر بنام راجج کا ہو گیا ہے کل ہیدرباد آئی نرملا ستہ رمن نے کہا ہے کہ دوزہ چودہ میں تلنگانہ کا قد ساٹھ ہزار کرو اٹھا لیکن اب یہ تین لاکھ ہو گیا ہے حالانکہ ہری شروع نے کہا ہے کہ کنری بجٹ میں راجج کو دیگی راشی کو بڑا چھڑا کر پیش کیا گیا ہے سی ایم نے کہا ہے کہ آر بی آئی نیتی آئیو گور کنگ کا حساب ایک جیسا ہے کنری بجٹ کو لے کر معاملہ کنڈر بنام راجج کا ہو گیا ہے کل ہیدرباد آئی نرملا ستہ رمن نے کہا ہے کہ دوزہ چودہ میں تلنگانہ کا قد ساٹھ ہزار کرو اٹھا لیکن اب یہ تین لاکھ ہو گیا ہے حالانکہ ہری شروع نے کہا ہے کہ کنری بجٹ میں راجج کو دیگی راشی کو بڑا چھڑا کر پیش کیا گیا ہے سی ایم نے کہا ہے کہ آر بی آئی نیتی آئیو گور کنگ کا حساب ایک جیسا ہے پورو سانسل بی ایچ نے کہا ہے کہ بجٹ پی سرکار نہرو کے اتیاز کو جھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بی ساور کر کو بجٹ پی کے نیتا پرموٹ کر رہے جبکہ انہوں نے انگریجوں کی مدد کی تھی ان پر سفادن سرطہ آندولند میں انگریجوں کے ساتھ شامل ہونی کاروب لگائے گیا تھا انہوں نے آلوچنا کیا ہے کہ بھانچپا میں کوئی نردلیت لڑاکہ نہیں ہے VH نے پوچھا کہ انگریجوں کے خلاف لڑنے والے کیا دیش کے بھکت نہیں تھے انہوں نے کہا کہ انگریجوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے ویر ساور کر سچے دیش بھکت تھے انہوں نے کہا کہ انگریجوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے ویر ساور کر سچے دیش بھکت تھے انہوں نے کہا کہ وہ ویر ساور کر کو بھارت رتن دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے اتیاز کو بدلنے کی کوشش کر رہی بھاجپا کی ساجشوں کو لوگوں کے بیچ لے جانا چاہیے کنناٹک میں بھاجپا ادرکشت ٹیپو سلطان کے ونشجوں کو دیش سے باہر فیکنا چاہتے ہیں منترے کے ٹی آر نے اس بات کی آلوشنا کیا کہ راج کو میڈیکل کالیج دی جانے کو لے کر کنٹری منتریوں نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک رو دیتے کہ تینوں نے ایک ہی جھوٹ کو کہا تھا مودی جی کم سے کم اپنے سبی منتریوں کو ایک ہی جھوٹ بولنے کی ٹریڈنگ دے کٹی آر نے ویانگے کارتی ہوئی ٹریڈ کیا ہے کٹی آر نے کہا کہ کینڈری منتری کشن ریڈی نے تیلنگانہ کے لیے نو میڈیکل کالیجوں کو منظوری دی ہے ایک انی منتری منسوک منڈاویہ نے کہا کہ کوئی مول پرستو پرابت نہیں ہوا ہے اُدھر نرملا سیتا رمن کا کہنا ہے کہ دو پرستو ملے ہیں اُنہوں نے پوچھا کی اس کرم میں الگ الگ گھوشنائیں کیوں کی جا رہی ہے اُنہوں نے یہ بتانے کی مانگ کی ہے کہ راج کو واسف میں کتنے کالیج سویکرت کیے گئے تھے جھوٹ بولنے والے تین کینڈری منتریوں میں کشن ریڈی کو اپرا میتھاوی کے روپ میں ویانگ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کٹی آر نے ہائیدرباد میں ایک وشوک چکٹسا کینڈر کی ستھاپنا کے بارے میں کشن ریڈی کی گھوشنہ کو ایک دھوکہ بتایا شہر کے لیے کچھ بھی ایک طرف نشار دوسری طرف گانجا بلد شاہر کتنے بھی قدم اٹھا لے یہ ڈرگ مافیات ہم نے ایک نام نہیں لے رہا ہے شہر میں دن بتے نشار چرسکارن کے نیچے پانی کی طرف فیل رہا ہے سمجھے زمین پر ڈرگ پیڈلرز اور گانجا سپلائروں کی گرفتاری کیا جا رہا ہے یہ ڈرگ گیروہ نینے تاری کو اسے شہر میں پروش کرتا رہتا ہے حال ہی میں ہیدراباد میں ایک ہی دن میں کئی جگوں سے ڈرگز اور گانجا پکڑا گیا ہے ہیدراباد میں نشڑیوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے پولیس اور نارکوٹکس ویبھاگ کے عدیکاریوں کی آنکھوں کے نیچے ہیدراباد مہانگر میں دوائیوں کا نیرمان پریوہن اور وطران سچارو روپ سے چل رہا ہے ڈرگ پیڈلر چائنیت یوہاں کو سیدھے گوہا لے جاتے ہیں اور انہیں نشا دیتے ہیں جبکہ انہیں بہار سے ڈرگز لاتے ہیں اور یہاں کے یوہاں کو بیشتے ہیں سوہوارکو شہر کے دو پولیس کمیشنریٹ کے عدیکاریوں و پرشاشن نے بھاری ماترہ میں نشیلا پداد برامت کیا ملکاش گیری SWUOT پولیس نے ایک انتر راشتی اور ڈرگ گیرو کے دو اور سدسیوں کو پکڑا جو ہیدراباد ہوای اڈے سے آسٹریلیا اور نیوزرلائن کے لیے سیوڈو ایفیڈرین دوا کا پریوہن کر رہے تھے چند ایفیڈرین کانچ کے بکسے برانڈید کپڑوں کے بکسے کے اندر چھپا ہوا ہے اور کوریئر ایجنسیوں کے مادھیم سے بھیجا جاتا ہے یہ دونوں اس ماملے میں آروپی ہے جہاں پچھلے سال دیسمبر میں رچکونڈوں میں بھاری ماترہ میں سیوڈو ایفیڈرین ضبط کیا گیا تھا رسولود دین اور محمد کاشیم کی گرفتاری کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے رکھے آروپیوں نے پروری میں پھر سے مادک پداتوں کا پریوہن شروع کر دیا ہے اس اکرم میں پولیس نے مال کو آسٹریلیا بھیجنے کے تیاری کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا شیخ فرید محمد علی اور فیضرون مجاہید کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے پچھپن لاکھ آرہ کلو سیوڈو ایفیڈرین اسی گران سونا پاسپورٹ اور دو فون ضبط کیے گئے ہیں پولیس رچکھونڈا سی پی چوہان نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں چار آرپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مکہ ڈرگ ڈانڈ رہیم شاہ فرار ہے ایسا ایسوٹی ٹیم کو خبر ملی تھی تو کچھ دنوں پہلے اس کے تحت قریب قریب دس کلو گانجہ بنامات کیا تھا اس کے نئے کہ کچھ ایکس کو پکنا کیا تھا اور اسی کیس میں آج کچھ نئے سپلائرز نیٹ ورک اور دیرلز کی پہشان کی گئے ہیں میلی جس میں یہ کیجی کیجیز میں گانجہ تھوڑا سا ہیدر آباد میں جو تیرا ریکوائرمنٹ ہو اس کے بعد میں مہاراستہ کو بیشتے ہیں تو ادھر انگر پردیش کی طرف سے آتا ہے اور ہیدر آباد پلس مہاراستہ کا پورا یہ سپلائی روٹ ہے اس پورے روٹ میں ہمارے پاس ابھی بھی ایک ایمپارٹنٹ کچھ سکلوز ہیں اس پہ ہمارے ایسوٹی کام کر دے گئے جلدی سے جلدی جلد جلد اس نیٹ ورک کو بھی پوری طریقے سے نیستنا بھوت کیا جائے گا اس کے تحت میں یہ بھی ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو لوگ یہ ڈرکس کے دھندے میں مشغول ہیں اور ان کو ریپیٹیڈ ایک کے بعد ایک وفینس کرتے جا رہے ہیں اس میں کانون کے مطابق ہم لوگ کروائی کریں گے یہاں کے تیلنگانہ کے جو یوٹ ہیں ان کی زندگی اور ان کی کیریئر برباد کرنے کا محقہ کسی کو ہی دیا جائے گا اور اس کے خلاف جو بھیوں کو سکھ کروائی کی جائے گی اس کے تحت چار ڈرنگ ڈیلر کے خلاف میں ہم لوگوں نے پی ڈی ایک میں ان کو تعمیل کر کے دوسری طرح ہیدرباد پولیس نے شہر میں ڈرکس سپلائی اور بیشنے والے ایک گیرو کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس نے دو سو چار گرام ڈی ایم اے اور ایک کار ضبط کی گئی ممبئی میں ان ڈرکس کے سلسلے میں ایک انگی گیرو کو بھی گرفتار کیا گیا تھا وہیں آدھر پردیش سے ممبئی تک گانجا لے جاتے سامنے پکڑے گئے تھے ٹاسکورس پولیس نے ان کے پاس سے ایک سو دس کلو گانجا ضبط کیا ہے اس معاملے میں دونوں پتی پتنی پرار ہو گئے ان کی تلاش کی گئے ہیدرباد شہر کے پولیس آیوک سیوی آنا نے کہا ہے کہ ممبئی میں کچھ گیرو یوتیوں کو نشیلا پدات کھلا رہے ہیں اور ان کا یون اتپیڑن کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ممبئی سے ہیدرباد میں بھاری ماترہ میں ڈرکس کے سپلائی ہوتی ہے سی پی نے خلاصہ کیا ہے کہ گوہ پولیس نے ڈرک معاملے میں مدد تک نہیں کی کل ملاکر شہر میں ایک دن میں مادک پدات کی برامدی سے ہڑکم مچ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھاتروں اور یوان کو نشانہ بنا کر اس عوید راکٹ کو انجام دیا جا رہا ہے لیکن ہماری پولیس سمیں سمیں پر ان کی گتیویدیوں پر نظر رکھ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈرک گیرو ابھی بھی پکڑا جا رہا ہے ویدنوں کا تتکال سمادھان کیا جانا چاہیے بھاکپا کے پردیس اچیف کنینی سماشریو راو نے اگامی بتانسپان چنو کے لیے گرپندھان پر سنسنی کھیجٹ پنی کی ہے یہ گوشنا کی گئی ہے کہ سی بی آئی اور سی بی ایم پارٹیو اگلے چنو میں ایک ساتھ چنو لڑنے چاہ رہی ہے اور انہوں نے اہم ٹپنی کی ہے کہ انہیں کسی کے پرواہ نہیں ہے اور ضرور پڑھنے پر وہ ان کے پاس آئے گئے کنینی نے کہا کہ بی آریس کا سمرتن کرنے کے باوجود وہ کئی ساروزنک مددوں پر لڑ رہے ہیں کانون نے صاف کیا ہے کہ گڑ بندن لڑائی یہ دونوں الگ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمیونیسٹ ہے جو تیہ کرتے ہیں کہ راج میں ستہ میں کون آئے گا کوئی ہمیں ٹکٹ کیا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو بی آریس ہمارے پاس آئے گے نہیں تو ان کا راستہ ہوگا بازبہ پردیش اپادیش قسم وانکٹیش ورلو نے کہا ہے کہ پردیش میں پرچا گوسہ بھانچپا بھروسہ سبھائی چل رہی ہے اور بی آریس دوسری ایم آئی ایم اس کارکرم کی لکھ پریارتہ کو سین نہیں کر پانے کے قارن اس کے کارکرطا پر حملے کر رہا تھا ہم پرانے شہر میں ہوئے ماملے کی قریدندہ کرتے ہیں قسم وانکٹیش ورلو نے پولیس پر ایسے کام کرنے کا آروب لگایا جیسے اس نے حملہ نہیں دیکھا انہوں نے سوال کیا کی پولیس حملہ وروں کے ساتھ شاہی ویوار کیوں کرے اسے دیکھتے ہوئے بی آریس کا رویہ کافی مائنے رکھتا ہے انہوں نے کہا کی سپیکر چنے جانے کے بعد انہیں راجنیتی سے اوپر ہونا چاہیے لیکن پوکرام سینیواز ریڈی نے بنسو آڑا میں حملے کے لیے اکسایا ہے یدی آپ کی اصفلتائیں سکی ہے تو وہ کیوں جل رہی ہے انہوں نے کہا کی آپ کے دوارہ کی گئی نکر سبھائے بند نہیں ہوگی اب تک دو ہزار چار سو نکر سبھائے پوری ہو چکی ہے انہوں نے کہا کی اس ماہ کی چوبیس تاریخ تک گیارہ ہزار نکر سبھائے پوری کر لی جائیں گی شہر میں سی ایم کے سی آر کے جرم دن سماروں کا بھوی آرچن کیا گیا اور منتو تلسانی کے ناتتو میں پیوی مارگز دیت شریل سٹی میں سکسٹی نائن کلو کا اوشال کی کٹ کر جشن منایا گیا ویدان پریشت کے سبھاپتی گھٹا سگیندر ریڈی ویدان سبھا ادھیکشیو پوکھرام سری نیواز ریڈی گرہ منتری محمود علی نے مکھیہ اتیتی کے روپ میں شرکت کی اور سی ایم کے سی آر کو بدای دی سرکار کی کلیانکاری یوجناوں کی ویاکھیا کرتے کلاکارو دوارہ پرستود گیت بہت ہی پرہاوشالی رہا زبردست کلاکارو راج مولی اپپا راو کارتک نوین اور تنمائی کی ٹیم کی کومیڈی ایک دلکش ہسی ہے اسی طرح درشکوں نے KCR کی جیونی اور راجنیتک پرشت بھومی پر بڑی ڈاکیمنٹری دیکھی اپ سبھاپتی بندہ پرکش مدیراج مانتری گنگلا کملاکر ستیواتی راتھور راج سبھا سدسے کے کشو راو ملسی پراباکر راو اگے ملیشم سربی ونی دیوی میر ویجی لکشمی ڈپٹی میر موٹے شریلتا ریڈی نے اس کاریکرم میں بھاگ لیا سماراؤں میں ویدھایق دانم ناگیندر موثا گوپال نگم ادھیاکش انیل کمار کولیٹی دامودر سومہ بھرت کمار گوپتا دودھی ملٹا بلراج یادف گیادری بال ملو گیادری بال ملو رامچندر نائک اور انیہ نے بھاگ لیا سری لینگم پلی کے ویدھایق عریقی پوری گاندھی اور آلوین کولنی ایک سا چوبیس ڈیویزن کے پاس شیر ڈود لوانکیٹیش گوڑ نے سیم کی سیار کے جنم دن سماراؤں کا آیوچن کیا ہے اور اس کاریکرم میں ہندو مسلم اور اسائی دھرمگروہوں نے ایک ساتھ پراتنہ کی اور انہوں نے سیم کو سو سا سا سوستر رنے کا عشبات دیا ہے بعد میں کسیار کے جنم دن کے احسر پر ویدھایق عریقاپوڑی گاندھی نے نگر سیوکوں کے ساتھ جی ایچ ایم سی کی صفائی کرمچاریوں کو کپڑے وطریت کیے ویویکانند نگر ایک سو باویس مانڈل پارشد مادو راو روزہ دیوی میاپور ایک سو آٹ مانڈل پارشد اوپل پتی شریقان پورو پارشد مادو راو رنگا راو نے بھاگ لیا بعد میں کسیار کی تصویروں والے گیس کے گھبارے آسمان میں اڑھائے گئے آرنباغ ست ویدھایق کیاپ کاریلے میں کسیار کے جنم دن سمارو کب بھوی آجن کیا گیا ہے ویدھایق مینمپلی حنومت راو نے کٹا اور اندانم کرتا شامل ہوئے ویدھایق کپ ویوی کارنن کے ناتذ ویدھایق کیا پی نترت میں تلنگان راڈ پورے بھارت کے لئے مثال بنے گا انہوں نے کہا کہ پورے دیش میں تلنگان مندر پر چرچا ہوگی انہوں نے کہا کہ دیش کے سبھی لوگ CM KCR کا نیترتو چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کدبلہ پور نیروہ چند شیطر میں بی آر ایس کی ہیٹریک جیت آنے والے دنوں میں نشت ہے اور CM KCR دیش کی راجنیتی میں بدلاؤ لائیں گے پوروکیل ادیش علی پورو میکٹیشور ڈیڈی اور ان کی پتنی نے CM Kشنمدین کے موقع پر امبر پارٹی کے نلکھنٹا کے پراشن راملہ مندین میں ستار رام کا ویباس مارو سمپن کیا انہوں نے کہا کہ کسی آت لنگانا راجشو کو سمرد بنانے کے لئے کڑی محنت کر رہے ہیں علی پورو میکٹیشور ڈیڈی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں KCR دیش کے بڑے نیتا بنیں گے اس کاریکرم میں CM KCR کے سنرکشت مرتیونجے شرما ویدائک کالیرو میکٹیش موثا گوپال نینی شینیواز رڈی بی آر ایس پارٹی کے راج سچو پٹلا ویشال گوڑ کننا یادو اور انیس تھانیہ بی آر ایس پارٹی کے نیتا شامل ہوئے خیرت آباد سامودائی کا سواستے کینڈر کے کرمچاریوں دوارہ KCR کا چنم دن منائے گیا اور انہوں نے CM کو چنم دن کے بدائی دیتی ہوئے ایشوی سلام بھی آیو اور سکسمردھی کی کام نکھی ہے CM KCR کے جنم دن کے موقع پر کرمچاریوں نے کیک کٹ کر خوشی ظاہر کی مریضوں کو فل و دودھ بانٹا گیا مکہ منتری نے کرمچاریوں کے وکاس کے لیے پی آر سی دینے اور کرمچاریوں کی سیوان ریویتی کی آیو تین ورش بڑھانے کے لیے سرکار کا دھنیواد کیا انہوں بھاوی سینئر سیٹیجن ڈاکٹروں کی سیوائیں لے کر مریضوں کا بہتر علاج کر رہے ہیں انہوں نے امید جتائی کی لوگ کلیان چاہنے والے سی ام کے سیار اچھ پدو پر رہیں گے کسرا میں مکہ منتری کا جنم دن دھمدام سے منایا گیا اور منتری ملہ ریڈیو سانسط جوگینا پہلی سانتوش کمار نے کسرا میں وشش پوچا کیا اور اس کے بعد پودھار اوپن کیا گیا سی ام کے سیار کے نیترتو میں راج کے سمرد ہونے کی کامنا کے لیے وشش پوچا کا آیوزن کیا گیا منتری ملہ ریڈی و سانسط سانتوش کمار نے کسرا اربن ایکو پارک میں پودھار اوپن کیا اس کارکرم میں بی آر ایس پارٹی کے نیتا وہ کارکرتا شامل ہوئے گولنا کا پارچر دوساری لابنیا شرنیواز گورڑ نے امبر پیٹ میں سی ام کے جنم دن سماروں کا اجرن کیا ہے اور پیور سپتار میں مریجوں کو پول گولنا کا پرکر نگر سیوک کارکرم میں کیک کٹ کر جنم دن منایا گیا جی ایچ ایم سی کے کارم چاریو بی آر ایس پارٹی کے ورشت نیتا اور مہیلہ کارکرتا نے بڑے پیمانے پر اس کارکرم میں بھاگ لیا راج بھار میں مکی منٹر کے سی آر کے جنم سمارو کا بھوی آیو جن کیا گیا پارٹی نیتا کارکر اور پرش سکو نے اپنے پری نیتا کو جران دن کی بدائی دی اور انے کستان پر ویبھن سیوہ کارکرم اور کھیل پتیو کی دار آیو جیت کے گئی اور جنم منا تے ہوئے نائی برامن سنگم نیتا رمیش نے اپنی پریشن سا ویقت کی بسا وطار کا کینسر آسپیتل میں گریبوں اور بکاریوں کے لیے مفت کٹنگ اور شیو کر رمیش ہر جنم دن پر سی ایم کی مدد کرتے رہے ہیں رمیش کی آکانش سماج میں اپنی ایک پیچان بننے کی ہے اندرانگر علاقے میں ہیر کٹنگ سلون چلا رہے ہیں اپر پلس نے یوک کو گانجا بیچنے والے چار لوگ کو گرفتار کیا اور ان کے پاس 3,38,000 قیمت پر 4,2 کلو گانجا 2 وائک 4 موبائل پون اور ایک وزن دول نکی مشن جب کی ملکاج گری DCP دھارا وط جان کی نے بتایا کہ عوی نش رگ اور ستی میٹ جلے کے میڈی پلی مندل میں بس گئے تھے اور گانجے کی آدھی تھے اس نے کہا کہ وہ کتا گڑم جلے میں گانجا کھر تھا اور ایشو آرام کی زندگی کے